اسلام علیکم جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج اس ویڈیو کے اندر لاہور اچھرا کے قریب جو واقعہ ہویا ہے کہ ایک خاتون اس کے لباس پر عربی زبان میں کچھ تحریر تھا اور عوام الناس نے اس کا گھراؤ کر لیا اور وہ جس دکان میں تھی اس کو گھیر لیا گیا اس کو مارنے دارنے کی کوشش کی گئی اس کی ساری تفصیل آپ کے ساتھ میں رکھنا چاہتا ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیا اس کو مارنا بنتا تھا کیا وہ سزا کی حق دار تھی کیا اس کو قتل کرنا چاہیے تھا اور کیا وہ قصور وار تھی بھی یا نہیں تھی اور وہ آخر ساری کہانی کیا تھی اس ویڈیو کے اندر جانی ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عربی زبان میں جو کچھ بھی تحریر ہوتا ہے قرآن مجید کی آیات کے علاوہ تو تمام الفاظ جو ہوتے ہیں وہ نہ تو قرآن مجید کی تشبیح میں ہوتے ہیں مشابت میں ہوتے ہیں اور عربی زبان میں الفاظ جو ہوتے ہیں وہ سارے ہی الفاظ قرآن مجید والے نہیں ہوتے نہ ہی وہ ہوتے ہیں اور نہ ہی اس سے قرآن مجید کے الفاظ کی بے حرمتی ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے بچوں کے بیگز کے اوپر ہمارے لباس کے اوپر عربی زبان میں کچھ نہ کچھ لکھا ہوتا ہے جیسے القطمہ الجببہ وغیرہ وغیرہ تو کیا یہ اس سے قرآن مجید کی بے حرمتی ہوگی ان الفاظ کے ساتھ بچوں کے بیگوں پر لکھا ہوتا ہے حتیٰ کہ آپ تو ایسا آ چکا ہے کہ جوتے پر عربی زبان میں کوئی نہ کوئی ورڈ لکھا ہوتا ہے تو اس کو یاد رکھی یہ بھی ایک دیگر زبانوں کی طرح زبان ہے اگر وہ قرآن مجید کے الفاظ کی طرح نہیں ہے تو پھر اس میں کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہوتا ایسا اتنا حرج نہیں ہوتا کہ آپ اس کو مارنے دارنے کے لیے آ دیں اور اس عورت کے لباس پر لکھا کیا ہے الحلوہ لکھا ہوا ہے صرف حلوہ پورے لباس کے اوپر تو دوسری بات یہ ہے کہ لوگ جس شدت کے ساتھ اس کو مارنے کے لیے آئے ہیں میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں ہم وہی ہیں ہم مسلمان ہیں نا جس قرآن مجید کی بے حرمتی پر ہم اس کو قتل کرنے کے لیے دوڑے ہیں مارنے دارنے کے لیے ہم نے گراؤ کیا ہے تو بتائیے ہم میں اور آپ کتنا قرآن مجید کی عزت کرتے ہیں کتنا خیال کرتے ہیں کہ ہمیں ایک عورت کے لیے بات پر لکھا آ گیا صرف اور صرف سوچل میڈیا پر آنے کے لیے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم بے حرمتی کو ختم کرنے کے لیے قرآن مجید کی بے حرمتی کرتی ہم مار دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے صرف اور صرف ریاکاری کے لیے صرف اور صرف دکھانے کے لیے دکھانے کے لیے لوگوں کو ایک بے گناہ کی جان لینے والے تھے اگر موقع مل جاتا تو لوگ اس کو قتل کر دیتے اس بیچاری خاتون کو میں اس کو بیچاری کہوں گا کیونکہ وہ نہ ہی وہ حلوہ لفظ قرآن مجید کے الفاظ کی بے حرمتی کا باعث بنتا ہے نہ بے حرمتی کرتا ہے جس قرآن مجید کی بے حرمتی سمجھ کر آج آپ اس کا گھراؤ کر لیا بتائیں میں اور آپ کتنی قدر کرتے ہیں قرآن کی ہم تو وہ ہیں جو رمضہ آنا آتا ہے گزر جاتا ہے قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگاتے نماز نہیں پڑتے اور چلے آئے جناب ایک لڑکی کے لیے بات پر حلوہ لکھا ہوا ہے اس کو قدر کرنے کے لیے اللہ سے ڈریں اللہ سے کچھ خوف کھائیں میرے سمیت سارے مسلمان کس طرف چل پڑے ہیں جناب کچھ ہوش کے نہ کھن لے یہ مسلمہ ہیں جنہیں دیکھ کے شرمہ یہود کوئی بھی ایسی بات ہو عربی زبان میں لکھی ہو ہر وہ بات قرآن مجید والی نہیں ہوتی زبان جاہے عربی ہے عربی اردو میں بھی لکھی ہو جس مرضی زبان میں لکھی ہو اگر وہ الفاظ قرآن مجید کے نہیں ہیں تو وہ پھر ایک صرف زبانی الفاظ کی ہی زبان والی الفاظ کی ہی اس کی عذیت ہوتی ہے کوئی خاص مقام نہیں ہوتا میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہوتا ہے ہمارے گھر میں پردوں میں کپڑوں پر جوتوں پر یا بیگ بچوں کے جو چھوٹے بیگ ہوتے ہیں ٹی شرٹ پر کچھ عربی زبان میں لکھا ہو تو اس سے مطلب قرآن مجید کے الفاظ نہیں ہوتے عربی زبان میں انہوں نے اپنی کمپنی کا بھی نام لکھا ہوتا ہوا ہوگا عربی زبان میں انہوں نے اپنی مشہوری کے لیے کچھ بھی لکھا جا سکتا ہے تو لہٰذا یہ کوئی سے قرآن مجید کی بے حرمتی نہیں ہوتی اللہ تعالی ہم میرے سمیت ہم سب کو عدایت نصیب فرمائیں